ٹائگر زندہ ہے کہ جریکٹر علی آباز زفر نے ایک خولی سلمان خان اور کٹرینہ کیف کے رشتے کی پول جی ہاں سلمان اور کٹرینہ کے ریلیشنشپ پر آج تک سسپینس بنا ہوا ہے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ سلمان اور کٹرینہ ایک دوسرے کو ڈیٹ کر چکے ہیں اور اب ان کے راستے الگ الگ ہو گئے ہیں لیکن نہ سلمان اور نہ ہی کٹرینہ کسی نے بھی اس ریلیشنشپ کو ایکسپ نہیں کیا اور نہ ہی جنائی کیا لیکن حالی میں جب ٹائگر زندہ ہے کہ جریکٹر علی آباز زفر سے میڈیا نے یہ سوال پوچھا کہ لگ بک پانچ سالوں بعد سلمان اور کٹرینہ ایک ساتھ آ رہی ہیں تو اس پر وہ کیا کہنا چاہیں گے تو بس کیا تھا علی نے باتوں ہی باتوں میں گلتی سے گیٹ اور سلمان کے رشتے کی پول کھول دی انہوں نے کہا سلمان اور کٹرینہ ساتھ میں گزب گے خوبصورت دیکھتے ہیں ان کی کیمیسٹری میں مجھے کوئی محنت نہیں کرنی پڑی سلمان اور کٹ کی جوڑی کی تو جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے کاش دونوں پھر ساتھ آ جاتے اب اس کے بعد اپنی بات کو سنبھالتے ہوئے علی کہنے لگے رہنے دیں مجھے کچھ بھی بولنے کی عادت ہے میں تو سیدھے سیدھے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سلمان سے کسی کو بھی پیار ہو جائے جب وہ اپنی آنکھی اٹھا کر دیکھتے ہیں آپ کو ان سے پیار ہو جاتا ہے چاہے پھر وہ سلطان میں انوشکہ کے ساتھ ہو یا ٹائگر میں کٹرینا کے ساتھ سلمان کی چوننگ تو ہر ہیروین کے ساتھ زبردست ہوتی ہے اب بھلے ہی علی نے گھما فرا کر بات ٹال دی ہو لیکن انہوں نے تو اس خبر پر اپنی مہر لگا دی کہ ایک وقت سلمان اور کیٹ ریلیشنشپ میں ضرور تھے اور ان کے بریک اپ کا گم نا صرف فانس بلکہ علی کو بھی ہے ورنہ وہ سلمان اور کٹرینا کے پھر سے ایک ہونے کی بات کبھی نہیں کرتے اب ظاہر ہے علی نے باتوں باتوں میں سلمان اور کٹرینا کے بارے میں جو کھلاسہ کر دیا ہے اس سے میڈیا والوں کے بھی کان کھڑے ہو گئے ہیں خیر آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا کہنا ہے بتائیں اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں